کنٹینر نکل گئے کنٹینر بھی نکل گئے پاکستان کی عوام بھی نکلے گی اور ہمارا کپٹان بھی نکلے گا انشاءاللہ وقت آگیا کپٹان کو نکالنے کا یہ ان کی شکلیں ہمارے کنٹینر لوکنگ ہیں یہ یہ روک کے دکھائیں ہمارے کنٹینر وہ ڈی ایس پی آپ نے میرے کو نظر آیا جس نے سینیٹر مشتاق کے ساتھ بتمیزی کی تھی آئے میرا کنٹینر روک کے دکھائیں میں تمہیں چھکٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا روک ہمارے کنٹینر ذرا تم سامنے کے میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں سنجانی جلسہ گا کے باہر موجود ہوں سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے جو یہ یوٹن تھا جو جلسہ گا کی جانب آتا ہے اسے بلاگ کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اور پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز یہاں پہنچ گئے ہیں ایک کسیر تعداد میں ورکرز موجود ہیں وہ کلاہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ایشو کیا ہے کیا وجہ یہاں آنے کی فہیمان صاحب کیا ایشو ہے ایک طرف پولیس ہے کارکنان سرکوں پہ آگئے ہیں اصل میں یہ پولیس کل سے یہ کر رہی ہے ان کو پتا ہے وہ کہتے ہیں نہ دودھ دیتے ہیں مینگنی یہ مینگنیاں کرنے بھی نو سی انہوں نے دیئے نو سی یہ کینسل انشاءاللہ کر نہیں سکتے ہیں ہم کرنے دیں گے کبھی یہ کنٹینرز روک رہے ہیں کبھی یہ وینڈرز کو تنگ کر رہے ہیں ابھی ہم خود روڈ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہمارے کنٹینر روکتے ہیں انہوں سی ہمارے پاس ہے ہم قانون کے ماننے والے لوگ ہیں ہم آئین کا اعترام کرتے ہیں ہم یہاں کڑے ہیں پرامن طریقے سے کل ہمارا جلسہ ہونا ہے اور ہم یہاں خود آ کے کھڑے ہوئے روڈ پر ہم دیکھتے ہیں ہمارا کنٹینر کیسے روکتے ہیں کیا بجا ہے کیوں کنٹینر روکے جا رہے ہیں پولیس بھی یہاں بلگو سرک پہ کھڑی ہے ایونکہ اگر یہ کوئی ڈیوٹی دے رہے ہیں انہیں تو چاہیے جلسہ کا جا کے دے ہیں اگر کوئی ڈیوٹی دے نہیں ہے تو سرک پہ آ کے کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کنٹینرز کو روکا جا رہا ہے کیا بجا ہے سر یہ ڈیوٹی نہیں دے رہے یہ انسان کے بچے نہیں بن رہے معذرت کے ساتھ یہ ہمیں اس طرف دکیلنا چاہ رہے جس طرف ہم جانا نہیں چاہ رہے اب ہم پرامن طریقے سے ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کوئی یہاں انتشار پھیلائیں ہم آخری حد تک پرامن طریقے سے رہیں گے اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہم اپنے کنٹینرز بھی اندر لے کے جائیں گے اندر آپ نے دیکھا کام بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ کل پوری پاکستان کی عوام یہاں پر آئے گی اب ہم یہاں کھڑیں میں دیکھتا ہوں کون ہمارا کنٹینر روکتا ہے اگر پھر بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا لاحمل ہوگا پھر روکنے کی اگر کوشش کرتے ہیں آپ یہاں موجود ہیں انشاءاللہ لائف دکھائیے گا کیا ہوتا ہے لائف دکھائیے گا کیا ہوتا ہے فہیمان صاحب شدید گسے میں ہے جی اور یہ صرف فہیمان نہیں بلکہ پاکستان طریقے انصاف کے تمام کرکنان ہے آفہیم صاحب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں یہاں پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف واحد وہ جماعت ہے جس میں فیملیز آتی ہے جس میں بچے دیکھیں چھوٹی سی بچی آئی ہوئی ہے سر پہ آئی ای ایف کا پہن کر آئی ہوئی ہے اور یہ خوف ختم ہو چکا ہے لوگوں میں یہ واحد جماعت ہے عمران خان واحد وہ لیٹر ہے جس کو فیملی علی کرتی ہے جس کے جلسوں میں فیملی آنی ہے اس کا جیتا جاکتا ثبوت یہ بچی ہے کل جلسہ ہے اور بچی آج آئی ہوئی ہے اور آج آپ نے دیکھا جلسہ گاہ میں بھی فیملی آئی ہوئی ہے لہٰذا ہم پرامن لوگیں خدا کے لیے خدا کے لیے میں پرامن طریقے سے جلسہ کرنے دو جو ہمارا آئینی حق ہے بہت شکریہ جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرف پولیس کے اہلکار موجود ہیں پولیس موجود ہے اس طرف پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان موجود ہیں آگے جاتے ہیں آگے جا کے بھی آپ کو میں صورتحال دکھاتا ہوں پولیس دکھائیں جی پولیس دکھائیں پولیس یہاں موجود ہے ایک سیرتداد میں بلکل جلسہ گاہ کے باہر موجود ہے پولیس آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں سینئر لیڈرسیپ ہے ان سے بات کرتے ہیں ورکرز یہاں بھی موجود ہیں جب یہ بات پتہ چلی کہ پولیس آگئی ہے تو ورکرز نے خود سرک کی جانب روح کیا ورکرز خود سرک کی جانب آگے اور کہا کہ ہمارے کنٹینر آج لو کر دکھائیں تو ورکرز نے اپنے جو کنٹینر تھے وہ آگے کی جانب جانے جا رہے ہیں ان کے کنٹینر آگے جاتے ہیں آگے جا کے مزید کرکنوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نارس ریجن کے پریزیڈنٹ ہے سلام علیکم علیکم سلام کیا چل رہے کیوں روکا جا رہا ہے پولیس ہمارے کنٹینر اور ہمارا سامان یہ پولیس ہر طرح کی اس سے ہم فستائیت اور خوف اور ڈر کی وجہ سے اس وقت ہمارا سامان رکھا ہوئے اور ہم بار بار ہر دفعہ آتے ہیں اپنا سامان یہاں سے نکالتے ہیں یہ دیکھیں سامنے انہوں نے روڈ کی ایکسیس بند کر دیا ہے اتنے خوف زد ہیں اتنے خوف زد ہیں کہ ان کی در ہے کہ پتہ نہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے دلوں میں وہ خوف اتھائی ہوگا ہے کہ جلسے کو روکنے کے لیے حالت طرح ہی کوشش کار رہے ہیں ابھی یہ کنٹینر ہم نے یہاں سے اپنے نکلوائے ہیں یہ انہوں نے روک دیئے تھے کھڑے کروا دیئے تھے دکھائیں جی یہ کنٹینر یہاں آگے ہیں کنٹینر نکلوائے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے کنٹینر روکے گئے تھے تریکن صاحب کے لوگ تریکن صاحب کے سینئر لیڈرسپ آگئی ہے آپ یہ دکھا سکتے ہیں فہیم آن صاحب یہ موجود ہے کنٹینر کو نکالا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے یہ کنٹینر روکے گئے تھے لیکن ورکرز روڈ پہ آگئے اور ورکرز کا یہ کہنا ہے کہ آج ہم اپنے تمام انتظامات ہوتھ کریں گے پولیس اگر ہمیں روکنے کی کوشش کرے گی تو ہم خود سامنے آئیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس طرح رہاں روکا جاتا ہے یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم سنگ جانی کی سنگ جانی دلسلگا کے بالکل پاس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹینر کو آپ آگے لے کے جائے جا رہا ہے اب کنٹینر جا رہے ہیں آگے کی جانب پاکستان تریکن صاحب کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں پولیس کی جانب سے کنٹینر روکے گئے تھے یہ مندر ہے اس ٹائم یہاں کا فائیم آن صاحب کنٹینر آپ نے کنٹینر نکل گئے کنٹینر بھی نکل گئے پاکستان کی عوام بھی نکل گئی اور ہمارا کپٹان بھی نکل گئے انشاءاللہ وقت آگیا ہے کپٹان کو نکالنے کا یہ ان کی شکلیں ہمارے کنٹینر لوکنگ ہیں یہ یہ روک کے دکھائیں ہمارے کنٹینر وہ ڈی ایس پی آپ نے میرے کوئی نظر آیا جس نے سینیٹر مشتاق کے ساتھ بتمیزی کی تھی آئے میرا کنٹینر روک کے دکھائیں میں تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا روکو ہمارے کنٹینر ذرا تم دیکھیں جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے کنٹینر جو روکے گئے تھے کرکنوں نے آ کے یہ تمام جو کنٹینر ہے وہ ہد آ کے یہاں سے نکلوا لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان موجود ہیں تحریک انصاف کے کرکنان نے یہ ٹھان لی ہے کہ اگر آج ہمارا رستہ رکا گیا تو ہم اپنے رستے ہوت کھلوائیں گے جس کا واضح ثبوت آپ نے دیکھا کہ کنٹینر روکے گئے تھے جو گاریاں مٹی لے کے جا رہی تھی ان کو روکا گیا تھا تحریک انصاف کے تمام ورکرز ایم پی ایس ایم این ایس یہاں آئے اور آ کے پولیس کے سامنے آپ کو میں دکھاتا ہوں پولیس کی نفری موجود ہے پولیس کے سامنے کنٹینرز اب آگے جا رہے ہیں دلسہ گاہ کی جانب جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سرکوں پہ آگے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لڑکوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ اب ہم خود ہی رستے کھلوائیں گے جو ابھی نظر آ رہا ہے یہ سوڑے تحال ہائیس ایم جلسہ گاہ جانے والے روڈ کی کنٹینر روکے گئے تھے یہ کنٹینر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ گاہ میں پہنچنے تھے ان کو روکا گیا تھا پولیس کی جانت سے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان پہنچے اور آ کے اپنے کنٹینرز کو جلسہ گاہ کی جانب لے کے جا رہے ہیں اس طرح پولیس کی باری نفری موجود ہے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں پولیس کی نفری موجود ہے یہاں پولیس موجود ہے اس طرف کرکنان موجود ہے گاریوں پہ کرکنان نے آ کے یہاں لیلے ڈال لیے ہیں پولیس اب تقریباً یہاں سے آدھی جا چکی ہے باقی پولیس یہاں موجود ہے کرکنان اس طرف موجود ہے اور اب کرکنان سڑک پہ آگے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا رستہ کسی صورت نہ روکا جائے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ گاہ میں پہنچنے تھے ان کو روکا گیا تھا پولیس کی جانب سے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان پہنچے اور آ کے اپنے کنٹینرز کو جلسہ گاہ کی جانب لے کے جا رہے ہیں اس طرف پولیس کی باری نفری موجود ہے آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی نفری موجود ہے یہاں پولیس موجود ہے اس طرف کرکنان موجود ہے گاریوں پہ کرکنان نے آ کے یہاں ڈیرے ڈال لئے ہیں پولیس اب تقریباً یہاں سے آدھی جا چکی ہے باقی پولیس یہاں موجود ہے کرکنان اس طرف موجود ہے اور اب کارکنان سرک بھی آگے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا رستہ کسی صورت نہ رکھا جائے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ